اسلام علیکم میڈیا ریپورٹس کے مطابق انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کا وفت پاکستان دو رز و دورے پہ آج آ رہا ہے انیس سو ستاون سے پاکستان انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کا ممبر ہے اور وہ وقتاں فوقتاں ہمارے تنصیبات کا معاینہ کرتا ہے لیکن اس وقت ان کا آنا بہت ہی سگنفیکنٹ ہے کیونکہ جب ملکوں کی معیشت ڈوبنے لگتی ہے تو وہ لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں پاکستان جس سے وہ اپنے آپ کو بڑا خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں انتہا پسندی بہت زیادہ ہے اور اگر سیاسی بیچینی ہو معاشی بہران ہو ملک دیوالیا ہو تو لوگ افراتفری میں ایٹمی احساسوں تک رسائی حاصل نہ کر سکے اس لیے وہ لوگ آتے ہیں اس کا ایک اور بھی امپیکٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور کھانے کو اور آپ مجبوراں پھر احساسیں بیچنے پڑے تو پہلے ہی ہمارے کمرانوں نے بہت کچھ بیچا ہے اور اللہ نہ کرے کہ نوبت یہاں تک آ جائے کہ ہمیں اپنے دفاعی احساسوں سے محروم ہونا پڑے آواز اٹھائیے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ ان بااختیار لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ پاکستان ہم سب کا ہے ہم محبی وطن ہیں یہ ایٹمی احساسیں ہم نے اپنے پیٹ کارٹ کے اس کے لئے ٹیکس کے پیسے بچائے ہیں خدارہ پالیسیاں بدلیے گا معیشت پہ توجہ دیجئے گا تاکہ یہ نوبت نہ آئے کہ کل کو ہمیں ایٹمی احساسوں سے محروم ہونا پڑے ہندوستان بہت بڑا ملک ہے اور پاکستان اس کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے ہماری دفاع کے لئے ایٹمی ہتیار انتہائی ضروری ہے یہ استعمال نہیں کر دے یہ صرف بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کی تو ہمارے پاس یہ ہیں اگر ہم اس سے محروم ہو گئے تو ہندوستان کو ہمارے خلاف کاروائی کرنے میں بہت آسانی ہوگی خدارہ ہوش کے نہ خون لے خدارہ اپنے ملک کا سوچے خدارہ عوام کا سوچے ایسے فیصلے کیجئے جو عوام کی امانگوں کے مطابق ہو نہ اہل ہو کمران وہ تو یہاں سے باگ جائیں گے انہوں نے کسی نے امریکہ باگ جانا ہے کسی نے لندن کسی نے دوبئی رہنا میں نے اور آپ نے ہے خدارہ اس کے طرف توجہ دیجئے گا سوچئے سوچنا جرم نہیں ہے